بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک اور زبردست بزنس آئیڈیا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کا بزنس آئیڈیا بہت بہترین اور منافع بخش ہے اور اس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے تقریبا ہر گھر میں ہی یہ پروڈکٹ استعمال ہوتی رہتی ہے آپ کے گھر میں میرے گھر میں یہ پروڈکٹ لازمی سے کہیں نہ کہیں استعمال ہوئی ہوگی آپ کے فرنیچر میں آپ کے دروازوں میں آپ کی کھڑکیوں میں آپ کے گھر کے کسی نہ کسی کونے میں یہ چیز لازمی استعمال ہوئی ہوگی اور آپ اب بھی اس کو استعمال کر رہے ہوگے دوستو آج کا بزنس آئیڈیا کون سا ہے اس کو کیسے کرنا ہے اس کے لئے کون سی مشین کی ضرورت پڑے گی اور کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی تمام تر تفصیلات آپ کو بتانے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے ایک وہی چھوٹی سی گزارش ہے ہم آپ کو کہتے رہتے ہیں لیکن آپ شاید بات نہیں مانتے یا شاید آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ویڈیو دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں اس سے ہماری دوریاں بنی رہیں گی لیکن اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو اس سے ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کو اس طرح کے بزنس آڈیا جلد سے جلد مل سکیں گے دوستو آج کا بزنس آڈیا ہے نیلز میکنگ کا جی ہاں وہی نیلز جس کو ہم عام زبان میں کیل کہتے ہیں دوستو کیل ہماری روز مراہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی پروڈکٹ ہے فرنیچر کی دکان ہو یا ہارڈ ویر کی دکان ہو یا پھر کسی بھی قسم کی مکینک کی شاپ ہو وہاں ہر وقت مختلف قسم کے کیل استعمال ہوتے رہتے ہیں دوستو کیل بنانے کے لیے آپ کو ایک عدد مشین کی ضرورت پڑے گی جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے اس مشین کی سپیسفیکیشن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا موڈل نمبر ہے زیڈ نائن فور فائف پوائنٹ فائف سی دوستو اس مشین کی اگر پروڈکشن کی ہم بات کریں تو یہ ہر منٹ میں دو سو پیس بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے اس مشین کی اگر موٹر کی بات کریں تو وہ فائف پوائنٹ فائف کیوی کی ہے اب اس مشین کے اگر وزن کی بات کریں تو وہ ہے پچیس سو کیجی دوستو ایک مزے کی بات اور بھی ہے کہ آپ اس مشین سے جو بھی پروڈکشن تیار کریں گے آپ کو اس پروڈکشن کو پیک کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی آپ کو اپنا برینڈ بنانے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی اپنے برینڈ کے آپ کو انویلپ یا شاپر بنوانے کی ضرورت پڑے گی اس سے جو بھی نیلز آپ تیار کریں گے ان کو کسی بھی کارٹن وغیرہ میں پیک کر کے مارکٹ میں سپلائے کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں آپ نے جو بھی نیلز دیکھے ہوں گے جو بھی کیلز دیکھے ہوں گے وہ کسی برینڈ کے شاپر یا بوکس میں بند نہیں ہوتے سمپل سے سیل ہوتے ہیں ایسے ہی آپ کو بھی اپنے پروڈکٹ کو مارکٹ میں سیل کرنا ہے دوستو اس بزنس کو آپ بینہ تجربے کے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں سے آپ اس مشین کو لیں گے آپ اس کے رومٹیل کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو لوہے کی تار استعمال کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جیسے ہی کیل تیار ہو جائیں پھر ان کے اوپر پالش کرنا پڑتا ہے آپ نے بس تار کو مشین کے اندر ڈالنا ہے اس کے بعد کیل آپ کو تیار ہو کر مل جائیں گے اس کے بعد آپ اس کو پالش کر کے بھی سیل کر سکتے ہیں ورنہ ویسے بھی فروڈ کر سکتے ہیں مارکٹ میں دونوں طرح کے کیل آپ نے دیکھے ہوں گے ایک سٹینلیس سٹیل کا کیل ہوتا ہے جو بلکل سلور کلر میں آپ کو نظر آتا ہے ساف سترہ کیل ہوتا ہے دوسرا آپ کو بلیک کلر میں بھی کیل مارکٹ سے مل جاتا ہے جس کو بینہ پالش کیے مارکٹ میں سیل کیا جاتا ہے اب سب سے مین بات یہ ہے اس مشین کی قیمت کتنی ہے اور یہ آپ کو کہاں سے ملے گی تو دوستو یہ مشین آپ کو تقریباً پانچ سے چھے لاکھ رپے کی آسانی سے مل جائے گی اس مشین کی قیمت فیچر اور سائز کے لحاظ سے مختلف بھی ہو سکتی ہے اور اگر پالشر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ لاکھ رپے تک کم مل جائے گا دوستو یہ تمام تر مشینیں آپ کو لاہور سے بھی مل سکتی ہیں یا اگر وہاں سے نہیں ملتی تو آپ کو یہ آن لائن سٹور سے منگوانا پڑیں گی دوستو آن لائن سٹور سے آپ اس پروڈک کو آسانی سے منگوا سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ سکرین پر نیچے نظر آنے والے نمبر پر کال کر کے اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں یا اس مشین کو ان سے بھی منگوا سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ زبردست بزنس آئیڈیا آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اس طرح کے مزید بزنس آئیڈیاز حاصل کرنے کے لیے ہماری فیملی کا حصہ بننا ہرگز نہ بھولیں اپنے ہوسٹ محمد حارم کے دیجئے آج کی اسی ویڈیو میں اجازت اپنا رکھئے گا بہت زیادہ خیال اللہ لگے بان